موسیقی اسلام علیکم راظرین پروگرام خوشان دید مجھے پروگرام کے شروع میں ہی یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں نے ٹی وی پر بہت سے پروگرام کیا ہے بہت سارے چانوز پر لیکن یہ شاید بہت مشکل پروگرام میں سے ایک ہے اس کی بنیادی دو تیوں وجہات ہیں ایک تو اس میں ظاہر ہے میرے ایک بڑے قریبی دوست کا ایک بلواسطہ حوالہ موجود ہے کاشو اباسی کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بقاعدہ میں ان سے ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں لیکن جو میری پروفیشنل ضرورت ہے اور جو میری ذمہ داری ہے وہ مجاج پوری کرنی ہے دوسری مشکل جو میرے سامنے ہے اور جس کو اس پروگرام کے اندر ہم نے نپٹانا ہے کہ ہمیں میڈیا انڈسٹری کے جو غلیظ ترین راز ہیں اور میں الفاظ کا چناؤں بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں ان کو ہم نے سامنے لے کے آنا ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کے ہزاروں میڈیا کے جو لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے لئے معلومات فرام کرتے ہیں جو پچاس دگری سنٹی گریٹ کے اندر دس ہزار کے تنخواہ لے کر پندرہ پندرہ دھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے ہیں وہ ڈی ایس ان جیز جن کے ذریعے آپ لائف پروگرامز دیکھتے ہیں ان کا تمام کا تمام ٹیکنیکل سٹاف جگرمی میں جلتا بھنتا رہتا ہے لیکن آپ کے لئے لائف کا بشکہ بندبست کرتا ہے وہ ایڈیٹرز جو انیلیز کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریپورٹرز وہ نیوز کاسٹرز وہ تمام سٹاف جو آپ کے لئے کام کر رہا ہے اس پروگرام سے ان کی محنت کی اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے سچ کو بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے لیکن ہر انڈسٹری کے اندر بہت سے گنبے انڈے ہوتے ہیں اور ہمیں ان گنبے انڈے سے چہران نہیں پڑے کرنا چاہیے پروگرام کا بقیادہ آغاز کرتے ہیں دنیا نیوز کی اوپر کل ریاض ٹھیکے دار کا ایک انٹیو چلا اور اس انٹیو کا کمال یہ تھا کہ وہ دو گھنٹے تک جاری رہا جب میں انٹیو دیکھ رہا تھا تو ذاتی طور پر میرا خیال تھا کہ اس انٹیو میں بہت کچھ ایسا مواد ہے کہ سپریم کورٹ شاید اس کو دورانے انٹیو اگر کوئی جج نوٹس کر لیں تو اس کو بند کروا دیں بالکل کھلی اور شرمناک توہین عدالت تھی تمام جوڈیشری کی اوپر اٹیک تھا چیپ جسٹس صاحب کی ذات کو نشانہ بنایا گیا اور اس تمام پروگرام کے اندر سے ایک بو آتی تھی سازش کی لیکن سازش کا لفظ اتنی مرتبہ پاکستان میں استعمال کیا جا چکا ہے کہ شاید ہمیں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جانے ناظرین کیا ہوا کہ بارہ گھنٹے کے اندر دورانے وقفہ جو باتچیت ہو رہی تھی اس انٹیو کی جس سے اس انٹیو کی ساخت اور اس انٹیو کی نویت اور اس انٹیو کے مقاصد ظاہر ہو گئے وہ یوٹیوب کی اوپر آگئی آج ہم ان کلپس کا آپ کے سامنے تجزیہ رکھتے ہیں ہمارا پروگرام ایکسٹینڈڈ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں آج جو سپریم کوٹ نے دوسری میڈیا آوٹلیٹس کے بارے میں کہا ہے اپنے اوبزرویشنز دی ہیں اپنے ججمنٹ دی ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے معاملہ صرف ایک چینل کا نہیں ہے میڈیا کے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومتوں کو بنا سکتے ہیں حکومتوں کو گرا سکتے ہیں آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلا سکتے ہیں ان کے کرتوتوں کی اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے اس انٹیو کو میں نے ناظرین چھے حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے تو انٹیو کے اندر جو منیجمنٹ کی دخل اندازی ہیں میں آمیر صاحب جو دنیا نیوز کو اون کرتے ہیں ان کی طرف سے جو انسٹرکشنز تھیں وہ ہر طرف ایک وقت رٹ لارچ جو کلپس ہمارے سامنے آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں منیجمنٹ نے اس انٹیو کو کس طریقے سے کمپلیٹلی کنٹرول کیا ہوا تھا اور کسی بھی انٹیویو کی کمزور ترین تعریف کی اوپر بھی یہ پورا نہیں اترتا منیجمنٹ کی دخل اندازی کے آئیے سنتے ہیں کلپس آپ کے پیچھے بہری اٹام کے پیچھے چھو پڑ نیوی بابا ہم دونوں میں کوئنڈرپ می کرے گا ایسیو نید تو گوو بیٹائم تو جا سکتے مجھے مجھے مٹا دے نائی میں کس کو بتا دو ایم اپر کو بتا دے گی نیویب کاشب صاحب کو بتا دے کے ہاں نا میں نے کسی کو بتا دی اللہ بھی بتا دے کسی کو بہوٹا ہوں نیویب کاشب صاحب سے بات کر لیجئے آپ کو دو بات امتار رہوں میں ہلو نادیا ایک تو یہ ہے کہ بریک میں ترشوائیز نہیں کرنا اگر آپ دیکھیں سلو بنا گا ہے آپ بتا دے آنکر کو اور جیسی ہوتا کہتا ہوتا 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 ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اوور ٹائم جانا ہوا تو ہم اوور جائیں گے ابھی سے آپ ایم سی آر کو بتا رہے کوڈ آف کرنا کا تو ذکر کریں ہاں وہ آپ کو گفت کر شروع نہیں کرنا تل کیا ہی نہیں آپ نے مگر وہ بات تو کر چو گئے کہ میرے کیسے نہ سنے نہیں نہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ یہ ان کا اپنا code of product یہ کہتا ہوتا ہے آپ کو کیارچوان دیں گے یہ اپنے انسlections آئی ہیں اپنے انسlections ہو رہے ہیں اگر آپ کے اقلاق میں کہا ہے کہ اگر آپ کا نمکہ دیتی ہے اگر آپ کا کسی سے کوئی علیشن ہو یا کسی کے بیو سے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے وقیوں سے زیادہ لین دینوں آپ چھوڑ دیتے یا کسی کو آپ جانتے ہیں اگر آپ دشمنی ہو اگر آپ کو اپنا اگر کرو نعید صاحب نعید صاحب سلام رکھو مجھے مل گئی ہے مجھے مل گئی ہے انسlections ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا اوکے بھائی اوکے بھائی اوکے بھائی ملک صاحب کو نہ ٹوکے اوکے بھائی اوکے بھائی اگر میں ڈان ٹیلیویجن کی منجمنٹ کو اس وقت کہوں کہ میری ایڈز ڈراؤپ کر دیں وہ ایڈ نہیں ڈراؤپ کریں گا یا اگر انہیں ایڈ ڈراؤپ کرنا ہوگا تو منجمنٹ فیصلہ کرے گی کہ مجھے اکیسویں منٹ پر وقفہ لینا ہے یا بائیسویں منٹ پر وقفہ لینا ہے یہ منجمنٹ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ ریاض ٹھیک ادار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم مزید چاہیے اور اوپر سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ جناب ان کو ٹائم جیجئے پہلا ایڈنس تو یہ ہے آئیے اگلے کلپس دیکھتے ہیں باپس آنے کا شکریہ ایک چھوٹا کا وقتہ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اور ایک چھوٹا کا وقتہ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اور تیس کے تیسے سوال پوچھی جائیں گے ملک ریاض پاک پہ اللہ خدا اللہ خدا ہے اس کو کیوں گا اب وہ بات نہیں تو یہ بات بی نہیں تو تی تی نہیں تو بھی مابی تو ہم بھی ہیں یہ ہماری انڈسینڈنگ کی شوڑ پہلے کہ مونس کے قوشن کا آپ کچھ نہ کہیے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس پر نہیں کہیں گے ابھی نہیں آپ نے میں نے کہا تھا کہ اس پر نہیں کہیں گے میں نے میں آپ کو ایک سوال پتا ہے کیوں عنہ پوچھوں میں مجھے پروفیکشنل بھی پروفیکشنل ہوں میں اس نے بائی مراد ٹھیک ہے ہم بچے ہم میری بیٹی ہوں کی طرح ہے آپ پلا رہی ہو لوگوں کو بیر جی منوانے کے لیے یہ ہے کہ انہیں ہونے کے مریم کو مریم کو کیوں ہوں؟ بلکی ہوگئی یارت کیا بہت نیرائی کرنی ہے کاشو نہ دوستی ہے پھر میں مات ہے سارے مات ہے 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 اس طرح آئی جھگیڑا پسمندر بھی آپ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے لیکن آپریٹیو سینٹنس اس کے اندر ہیں جب ایک انکر واپس آئی اس ٹوڈیو کے اندر لڑائی جھگڑے کے بعد تو وہ کہتے ہوئے آئے کہ میں آن ایئر کہہ دوں گا کہ مالک ریاز اور میاں آمیر نے مجھے پریشرائز کیا ہے یہ ان ٹی بو کروانے کے لیے منیجمنٹ اس ان ٹی بو کے ارد گرد بھی بیٹھی ہوئی ہے میرے ارد گرد بہت سے ہی ایسی چیزیں ہیں جو شاید اس ٹوڈیو کی کوئی عزت میں اضافہ نہ کریں لیکن جبکہ کیمرے ان کی اوپر نہیں ہیں لہذا آپ کو با نظر نہیں آ رہی ہیں تو سائٹ سے جو آپ کا آوازیں آ رہی تھیں لیکن وہاں پر منیجمنٹ کے لوگ موجود تھے اینکر پرین کے اندر موسیقی